عرشت شریف کی جو جو سارے اس ملک کے لیے سے سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو سے کیا گیا یعنی یہ میں پھر سے میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فرنمنٹل رائٹس کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں عمر ان کی پجتر سال ہے رات کو ہتھکڑیاں لاکھ باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے ڈاکٹر شبازگل ایک یوریورسٹی پروفیسر باہر امریکہ کی یوریورسٹی میں پڑھانے والا اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا اُٹا لٹکایا گیا یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا کوئی ہمیں بتا ہے جرم کیا کیا تھا اس نے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت دے کی اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دئیے گئے کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اسے ہوا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا شباز گل ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آرہا بلکہ ابھی بھی کیسز بھوکت رہے وہ اور ایک آدمی جو ملکی مدد کرنے آیا تھا اپنی سے بڑا ایڈیلزم لے کے آیا تھا وہ پیسے خرج کر رہے ہیں وکیلوں کے اوپر اپنے کیسز کے اوپر میں اس کی اس لئے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں کوئی دہشتگرد ہوں تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہو لیکن ایک پولٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا پھر جو اے آر وائے کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بچارہ کا جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کو رات کے تین بجے اٹھا کے لے گیا مجھے یہ ایک چیز سمجھ آتی کہ یہ رات کے تین بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں کیوں یہ کیا ایک محضب معاشرے میں ایک وارنٹ ٹکلتی ہے آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو لیکن صبح کے تین بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گز جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے عورتے ہیں بچے ہیں ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ جو اے آر وائی کے جو نیوز ایڈیٹر ان کے بچےوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پچیس میں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے ایک جو میجر صاحب تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا ہے کون آ گیا رات کو تو وہ بچارہ سپائی بچارہ ایسی مارا گیا بیچ میں ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو پھر اس کو پر تشدد کیا اس کے بیٹا اس کا کوئی قصوری نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے اس کے بیٹے کو لے گیا جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا کتنے مہینے رکھے کدھر گئے فانڈیمنٹل رائٹس اور اس کے بعد آزم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرل پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی پیسہ بنایا اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے پاکستان بھی آگئے سینیٹر بن گئے ایک ٹویٹ کے اوپر اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این رو ٹو دیا ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا اس میں تو کچھ شک نہیں ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے تین بجے گھس کے اس کو پہلے مارا پھر حوالے کیا گیا نام علوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ان کو اس کو پر ننگا کر کے پھر تشدد کیا پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی بیوی اور بیٹی کو یعنی یہ کونسی بنانا رپبلپ پہ کدھر گئے فرنمنٹل رائٹس پھر آگے آجائیں فوج چودری پھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گیا گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھکڑیاں لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشتگرد تھا کیا تھا اس کو پھر پھرایا چاروں طرف اور جو اسے کیا چھوٹی بیٹیاں وہ ٹرومٹائز بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک پھر شندانہ گلزار کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشتگرد بنا دیا یہ جمہوریت ہے آپ کے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشتگرد بنا دیا اس کے پر کیس کر دیا دہشتگردی کا پھر شیخ رشید شیخ رشید کو پہلے اور فواد چودری فواد چودری کو ہائی کورٹ چار دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ آئی جی نے کوئی پروانی کی کئی اور سے آورڈر مٹ رہے تھے کوئی فکر نہیں کی انہوں نے اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے دالت اسلامواد ہائی کورٹ اور کیسز ڈال کے اس پر کیسز پر کیسز بنائی جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں عمر ان کی پجتر سال ہے رات کو ہتکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے ان کے پر کپڑا ڈالا رکھا ہے یعنی یہ میں پھر سے میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فرنمنٹل رائٹس اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں عمران ریاض کو اٹھایا ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے ہر اس آدمی کے اوپر جس طرح عمران ریاض کو دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے عرشت شریف کی جو جو سارے اس ملک کے لیے اسے سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو اس سے کیا گیا ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا اس کو شہید کیا گیا عیاض امیر سمی ابراہیم غلام حسین جو جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے تنقید کرتے تھے ان ساروں کو باری باری کہی نہ کہی ان کو ڈرایا دمکایا اٹھایا گیا سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے انہوں نے مجھے بھی تھے انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا جو بیسی سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا ان کو بھی لے کے گئے کہی ان کو ننگا کیا وہی کیا وہی ایک سٹینرڈ چیز تھی خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کیڈیڈیٹ ہے ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی رہ چکے ہیں کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کی ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا گاڑیاں توڑی ہوا فروح حبیب اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا ہے موسیقی